اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت ہم ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نونغنہ کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے آپ نے سوال کیا تھا کہ نونغنہ پر ایک ویڈیو بنائی جائے تو اس سیریز کی یہ پہلی ویڈیو ہے اس کے بعد بھی نونغنہ پر ایک ویڈیو آئے گی جس میں سب کچھ یعنی جو کچھ اس میں بچ گیا ہے اگلی ویڈیو میں وہ سب کچھ بتایا جائے گا تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ نونغنہ کے استعمال میں ہم سب سے بڑی غلطی کہاں کرتے ہیں تو ہم سے جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے تب ہوتی ہے جب ہم کسی کو پکارتے ہیں تو پکارنے میں جو لفظ کا استعمال کرتے ہیں اس میں نونغنہ لے آتے ہیں ہم لوگ جیسے پیارے بچوں بزرگوں بھائیوں لڑکیوں دشمنوں انسانوں یہ سب جو لفظ آتا ہے یہ سب غلط ہوتا ہے جان لے کہ ندائیہ جملہ ندائیہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جس میں پکارا جاتا ہو جیسے اے بھائی ادھر آؤ اے لوگوں سنو تو جب ندائیہ لفظ کا استعمال ہوتا ہے اس میں نونغنہ کا استعمال بلکل نہیں کرنا ہے ندائیہ میں آپ بولیں گے پیارے بچوں نونغنہ کا استعمال نہیں ہوگا پیارے بزرگوں پیارے بھائیوں بچوں نکموں کچھ بھی کہیں گے لیکن اس میں نونغنہ کا استعمال نہیں ہوگا ندائیہ میں نونغنہ کا استعمال نہیں ہوتا ہے یہ تو آپ نے جان لیا اس کے بعد یہاں دیکھیں یہاں سے کلیر ہو جائیں گے آپ کہ نونغنہ کا استعمال کرنا کہاں پر ہے تو اگر جمع کا سغہ ہو یا احترام یعنی عدب سے بات کہی جا رہی ہو تو نونغنہ کا استعمال کرنا ہے نہیں تو نہیں کرنا ہے یہاں دیکھ لیں ایک بار اور جمع ہو یعنی پلورل ہو یا پھر احترام ہو عزت سے بات کی جا رہی ہو اب کہیں گے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پلورل تو آپ جانتے ہیں کہ بچہ جا رہا ہے تو یہ سنگلر ہے یعنی واحد ہے بچے جا رہے ہیں تو یہ جمع ہے اور بھائی جا رہا ہے تو اس میں کوئی احترام نہیں ہے لیکن اببہ جا رہے ہیں تو یہاں احترام آگیا ہے حالانکہ اببہ ایک ہی ہے لیکن وہاں پہ احترام کے لئے ہے کا استعمال کیا گیا یہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں تو جہاں پر جمع ہو یعنی پلورل ہو یا پھر احترام کے ساتھ بات کی جا رہی ہو تو وہاں پہ نونغنہ کا استعمال کرنا ہے نہیں تو نہیں کرنا ہے جیسے تم آ رہے ہو یہ واحد ہے یا تو آ رہا ہے یہ بھی واحد ہے تو یہاں پر ہو کا استعمال ہوگا یعنی نونغنہ کا استعمال نہیں ہوگا یہاں پر لیکن وہی ہم احترام کے ساتھ اگر کسی کو بلاتے ہیں تو آپ آ رہے ہو مطلب کیا کہ اگر آپ راستے سے آ رہے ہو میری ملاقات آپ سے ہو جائے تو آپ کیا کریں گے تو وہاں پر جملہ جبندہ ہے یہاں پر آپ آ رہے ہو تو آپ چونکہ احترام کے لئے استعمال ہوتا ہے اس لئے یہاں پر ہو کا استعمال نہیں ہوگا نونغنہ آ جائے گا یعنی ہو آ جائے گا تو آپ نے دیکھ لیا دوسرا یہ ہے بچہ کھیل رہا ہو اگر واحد ہے تو کھیل رہا ہو یہاں پر نونغنہ نہیں آئے گا اور اگر جمع کا استعمال کیا جا رہا ہے تو بچے کھیل رہے ہو تو یہاں پر نونغنہ کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی جمع میں اور احترام میں نونغنہ کا استعمال کیا جاتا ہے نہیں تو نہیں کیا جاتا ہے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ موہ کو موہ کیوں پڑھتے ہیں اور نیچے جو ننہا ہے اس کو ننہا کیوں پڑھتے ہیں موہ کو منوہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں جب ننہ پڑھتے ہیں تو موہ کو منوہ پڑھنا چاہیے تو میں اس کو واضح کر دوں کہ موہ جب پڑھتے ہیں تو یہاں پر کچھ لوگ موہ کو دو طریقے سے لکھتے ہیں دوچشمی حیث سے بھی اور اس حیث سے بھی تو جس حیث سے لکھیں یہاں پر وہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ آواز آپ کی جو آئے گی وہ موہ ہی آئے گی کیسی آئے گی میم اور حیث آپ نے لکھ دیا میم اور حیث تو میم حیث کو جب جوڑیں گے تو ہو جائے گا موہ ہو موہ ہو جائے گا اس میں ناک کی آواز شامل نہیں ہو رہی ہے موہ ہو رہا ہے لیکن وہی پر ننگنہ دے دیا تو ناک کی آواز شامل ہو جاتی ہے وہاں ہم پڑھتے ہیں موہ یعنی ناک کی آواز شامل ہو گئی تو بس ناک کی آواز شامل ہو اسی لئے ننگنہ کا استعمال ہوتا ہے نہیں تو نہیں ہوگا تو یہاں پر ناک کی آواز شامل کرنی ہے اس کے لئے ہندی میں چندر بندی یا سیدھے بندی سے بھی کام چلائے جاتا ہے اور انگریزی میں این بڑھا دیا جاتا ہے تو اس کو کیا پڑھیں گے موہو تو میم اور ہے اصل لفظ ہے نون غنہ اس لئے دیا گیا تاکہ وہ نون کی آواز یعنی نون غنہ کی آواز یعنی ناک کی آواز شامل ہو سکے اسی طرح ننہا دیکھ رہے ہیں تو ننہا کو میں نے الگ الگ کر کے دکھایا ہے تو آپ نے دیکھا نون میں ہے ملا یہ ہے دوچشمی ہے کہلاتا ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ اردو میں کہیں بھی دوچشمی ہے نہیں ہے الگ سے نہیں ہے الیف سے لے کر یہ تک پڑھ لیں آپ تو کہیں پہ دوچشمی ہے آپ کو نہیں ملے گا تو یہاں پر اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے تو اس کا استعمال صرف مفرد حرف کو مرقب بنانے کے لئے ہوتا ہے جیسے کاف میں ملا کھے ہندی کا ہوتا ہے نا جیسے جھو تو جیم میں ملا جھے کیونکہ جھو تو اردو میں ہوتا نہیں ہے کاف مہمیلہ کھے تو کھو ہو جاتا ہے تو اسی طرح تے مہمیلہ تھے تو تھو ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر نون مہمیلہ نہیں یہ کیسے ہو گیا تو جی ہاں نون مہمیلہ نہیں اور لام مہمیلہ لہے میم مہمیلہ مہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے جیسے چولہا لکھتے ہیں چولہا تو یہاں پر لام مہمیلہ تو کیا ہو گیا لہے تو چولہا ہو جاتا ہے یہ اردو میں ہے ہندی میں رائج نہیں ہے تو یہاں پر نون میں ہی ملا نہے ہو گیا اور اس پر تشدید اگر ہو جائے تو کیا پڑھیں گے ننہ ننہ تو یہاں پر دو بار پڑھتے ہیں ننہ کو تو اس لئے اس کو پڑھیں گے ننہ ہندی میں ایسا نہیں پڑھتے ہندی میں دیکھیں میں نے لگ دیا ننہ لیکن اردو میں کیا پڑھتے ہیں ننہ تو ننہ جب پڑھتے ہیں تو یہاں پر ننگونہ ہے نہیں لیکن ننگونہ کا ساؤنڈ آ رہا ہے اگر کوئی لفظ ہو جس میں ما آتا ہو میم علف آتا ہو تو اس میں ننگنہ ہو یا نہ ہو وہاں پر ننگنہ کی آواز آ ہی جائے گی جیسے اممہ لوگ کہتے ہیں اممہ یعنی مدر پکارتے ہیں لوگ تو اممہ میں ننگنہ نہیں بھی ہے تو وہاں پر ننگنہ کی آواز آ جاتی ہے نندھا میں بھی ننگنہ نہیں ہے لیکن ننگنہ کی آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں ننگنہ کا استعمال کیا گیا ہے تو چلیے آج کے لئے اتنا ہی جو کچھ بچائے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ